کھرمنگ ہیڈکوارٹر کے لیے نوٹفائیڈ علاقہ گوھری کی اسی فیصد عوام پینے کے صاف پانے سے محروم ہے آلودہ پانی پینے کی وجہ سے عوام میں محلک بیماریاں جنم لے رہی ہیں جی نازید عوام میں بڑھتی ہوئی بیماریوں کے حوالے سے شامل کرتے ہیں خصوصی ریپورٹ زلے کھرمنگ کے دسٹرک ہیڈکوارٹر کے لیے نوٹفائیڈ علاقہ گوھری کی اسی فیصد سے زیادہ آبادی 21 صدی میں بھی پینے کے صاف پانے سے محروم ہے جس کی وجہ سے دریائے سن کا گدلہ پانی پینے پر مجبور ہے گدلہ پانی پینے کی وجہ سے مختلف بیماریاں جنم لے رہی ہے اور آئے روز ہسپتالوں کا رخ کرنا پڑتا ہے اہل علاقہ کے مطابق اس مسئلے کو بارہا حکام والا کی نوٹس میں لانے کے باوجود کوئی شنوائی نہیں ہوئی منتخب نمائندوں میں بھی محفیر لیا ہے کیٹو سے گفتگو کرتے ہوئے علاقہ مکینوں کا کہنا ہے پیپ قدیم زمانے کے الوی آڈی کا اس میں آپ گاس بوس بڑھے ہیں پیپ کے اندر سٹیل پیپ تھا اور آبادی کی تناسب بھی بہت زیادہ بڑھ گیا پیپ کی حیثیت بھی کم ہے تو اب ہمارے پاس پانی کا کوئی بندبس نہیں ہے ہم پانی سپلائے کرنے کے لئے موڈسیکل اور گاڑیوں پر اس وقت پانی لاکر استعمال کرتے ہیں اہل علاقہ نے صوربائی حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ علاقے میں پانی کی قلت کو کم کرنے کے لئے مزید پائپ لائنز بچھائے جائے تاکہ علاقے میں پائی جانے والی پانی کی قلت کا صدباب ممکن ہو سکے سرور حسین سکندر کے ٹو ٹی وی مہندی آباد کارمان